بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد سامعین السلام علیکم یہ قصہ پورا سنیے گا اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں قاضی صاحب خود پھنستے ہیں تو اپنے لئے راستہ کیسے نکالتے ہیں قاضی صاحب نے دوسری شادی کر لی مگر اس باد کا ان کی پہلی بیوی کو علم نہ تھا بیگم آخر بیگم ہوتی ہے اسے شک پڑ گیا کہ قاضی صاحب کے انداز اور تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں قاضی صاحب نے ہر ممکن یقین دلانے کی کوشش کی مگر بیگم کے دل سے شک کا بات نہ نکلا آخر ایک بار جب لڑائی اروج پر پہنچ گئی تو بیگم بولی ابھی قرآن پر حلف دیں کہ آپ کی میرے علاوہ کوئی بیوی نہیں ہے اب قاضی صاحب بری طرح فن سکے تھے بیگم نے جب دیکھا کہ قاضی صاحب کسی طرح حلف نہیں اٹھا رہے تو ان کا شاک یقین میں بدل گیا قاضی صاحب موقع کی نزاکت بھامتے ہوئے فوری گھر سے نکل لی ہے بیگم نے رونا دونا ڈالا اس دوران قاضی صاحب سے ملاقات کے لیے ایک لوگ بھی گھر آئے مگر چونکہ وہ گھر ہی نہیں تھے تو سب میوس ہو کر چلے گئے اور بیگم نے بھی اپنے رشتہ دار اکٹھے کر لی ہے کہ قاضی صاحب سے آج بات کلیر کر کے ہی رہنا ہے قاضی صاحب رات دوسری بیگم کے ہاں گزاری اور ساری رات اس سوچ و بیچار میں گزاری کہ اگلے دن اس کو کیا جواب دینا ہے تو وہ گھر سے نکلے اور جاتے جاتے اپنی دوسری بیگم کو کہا کہ تم میرے جانے کے فوراں بعد میرے گھر پہنچ جانا قاضی صاحب اپنی پہلی بیگم کے گھر تشریف لائے حسب توقع پورا خاندان موجود تھا ابھی قاضی صاحب سب کو یہ بتا ہی رہے تھے کہ کر رات وہ کہاں رہے ہیں کہ اتنے میں چھوٹے بیٹے نے بتایا کہ ایک سائلہ اپنے شہر کے متعلق مسئلہ پوچھنے آئی ہیں یہ وہ خفیہ کور تھا جو قاضی صاحب نے اپنی دوسری بیگم کو بتایا تھا تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ جو سائلہ آئی ہیں وہ ان کی دوسری بیوی ہی ہیں قاضی صاحب نے بیٹے کو کہا کہ ان خاتون کو کہیں کہ وہ مہمان کھانے میں ٹھہرے اور انتظار کریں اتنے میں پہلی بیگم نے پھر وہی حلف کا مطالبہ رکھ دیا کہ اگر ان کے دل میں چور نہیں تو کیوں قرآن کو بیچ میں نہیں لاتے قاضی صاحب نے کہا میں حلف ایک شرط پر لوں گا کہ آج کے بعد آج کے بعد یہ موضوع پھر کبھی زیر بیعث نہیں آئے گا بیگم نے فوراں ہمیں بھر لی قاضی صاحب نے وضو کیا اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کر با آواز بلند کہا اس گھر سے باہر اس گھر سے باہر اگر میری کوئی بیوی ہے تو اسے میری طرف سے تین طلاق اب قاضی صاحب نے نہیت کمال مہارت کے ساتھ دوسری بیگم کو گھر میں بلا کے مہمان خانے میں بٹھا دیا تھا اور اپنی پہلی بیگم کو بھی حلف دے دیا اور حلف کیا دیا کہ اس گھر سے باہر اگر کوئی میری بیوی ہے تو اسے تین طلاق اب دونوں بیویاں گھر میں ہی مجود تھیں اس لیے قاضی صاحب کی دوسری بیگم کو طلاق بھی نہ ہوئی اور پہلی بیگم کا شک بھی دور ہو گیا یہ قاضی صاحب بھی کمال کی مہارت تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی یہ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور چلیں موسیقی